الحمدللہ رب العالمین والاقبات علی المتاقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الرحمن الرحیم میں نوشاہی ٹی وی کی جانب سے شہداب نوشاہی دربار علیہ حضرت نوشاہ گن بخش سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ہی ضروری ہیں امید ہے کہ آپ گھر سے سنیں گے ہمارا جلہ منڈی بہالدین ہے اور یہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں یورپ میں سب سے زیادہ تعداد جن لوگوں کی ہے وہ جلہ گجرات جیلم اور جلہ منڈی بہالدین کے ہیں تو وہ روز وہاں سے آتے ہیں ملک عزیز میں ملنے کے لیے گھر بھار میں تو جاتے بھی ہیں روز لوگ تو جب وہ کوئی وہاں سے آتا ہے تو ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کی طرز حیات طرز معاشرت اور دوسرے جو قائد قانون ہیں زندگی گزارنے کے جب وہ بتاتے ہیں تو خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ قومیں جن کو ہم اپنے سے مختلف سمجھتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور سب سے بڑے دین اور بڑے مقدس موزز مکرم آلہ و افزلستی کے ہم پیروکار ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیہ ہیں خاتم المرسلین ہیں رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے بہت ہی محبوب رسول ہیں اور ہمارے ہاتھ دی ہیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جب ان کے بارے میں ایک ہمارا مسلمان بھائی آگے کہتا ہے کہ وہ جھوٹ مکروپریب ریاکاری چوری چکاری دونس تھاندلی لوٹ مار کرپشن اور ایسی جو خرافات جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما رکھی ہیں اس سے وہ باز آگیا ان میں ایسی حرکات اور سکنات نہیں ہیں اور ہم جب اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں تو ہم خطاکار روح سے آ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے رب کے باغی آپ نے رسول کریم کے باغی اور قرآن کے باغی ہیں اب جو بھی کوئی بن جائے آپ جیسے بھی کہہ دیں کہ نہیں ہم تو یہ ہے ہمارا کردار قرآن سے ٹیلی کریں رسول کریم کی تعلیمات سے ٹیلی کریں اللہ کے حکامات سے ٹیلی کریں کہ آپ کیا واقعی ایسا کر رہے ہیں جو ہمارا اللہ کریم فرماتے ہیں جو ہمارے رسول کریم نے فرما رکھا ہے ایسا ہی کر رہے ہیں جو آپ کی آل پاک نے قربانیاں دے کے گھر پارل اٹھا کے ہمیں جو درست دیا ہے کیا ہم اس درست پہ قائم ہیں عمل کر رہے ہیں ہم یہ جو جھوٹھی رسوم آتے ہیں نا کہ نعرے لگا رہے ہیں اور بڑا کچھ کر رہے ہیں ہم یہ صاحب انہیں نہیں چاہیے ہم ایسی امت ہو چکے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہم کتنی تکلیف پنچھا رہے ہیں آپ کو ان کی تعلیمات سے انہراف کرنا ان کی قربانیوں کو یکسر پراموش کر کے کیا ملے گا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے ملک عزیز میں ایک ایک قدم ہم زمین میں دھنستے جا رہے ہیں ہم کسی کے دل کو چین نہیں ہے کسی کو سکون نہیں ہے جس کو بھی دیکھ لیں جس کو بھی دیکھ لیں کوئی اہل سروت ہے کوئی غریب ہے کوئی شفید پوچھ ہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے سب کے دلوں سے سکون اچک لیا گیا ہے نیندے حرام ہو چکی ہیں ہم عدم تفض کا شکار ہو چکے ہیں ہمیں اپنے محافظوں پہ ہی شک ہوتا ہے کہ ہمیں لوٹ لیں گے اور ایسے ہو بھی رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں پیسے ایک پیسے کی دور لگی ہوئی ہے قرائے کے قاتل ہمارے یہاں ملک میں پتہ نہیں کتنے لوگ رہتے ہیں کرپشن کتنی زیادہ ہو چکی ہے ہمارا ملک جو ہے وہ کرپشن کے معاملے میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے یار ہمیں تو شرم نہیں آ رہی ہمیں تو شرم نہیں آ رہی تو میرے خیال میں آنے والی بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں بہتری کے لیے سوچتے ہی نہیں ہیں بلائی کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہمارا ایک ہی جنون ہے پیسہ چاہیے اور جیسے بھی ملے اور دل کرتا ہے کہ برے راستے سے ہی ہمیں ملے تاکہ ہم اولاد کو حرام کھلائیں کیسے ماں باپ ہیں جن کو یہ شرم ہی نہیں آ رہی ہے کہ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا بھاگی ہوگی اولاد بیٹیاں آپ کی عزت کو نالام کریں گی جن کو آپ حرام کھلائیں گے بیٹے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے سینہ تان کر آپ کو شرم نہیں آتی ہے کبھی گوھر کیا آپ نے آپ کیا تربیت کر رہے ہیں بچوں کی مال لوٹ مار کا مال کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو حلال کی کمائی پہ خوش ہو ہم نے یہ ٹارگٹ بنا رکھا ہے کہ حلال کی کمائی سے ہمارا گزارہ ہوئی نہیں سکتا اتنے روازمات جو ہیں کتنی حسرتیں سیلف میٹ ہماری خود بنای ہوئی ہم کیا کر رہے ہیں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو داگدار کر رہے ہیں آپ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں شرم نہیں آ رہی خدا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوگی یہ قوم ہماری پاکستان خدا نے یہ کہا ہوا ہے بے خودہ گوئی زماندرازی اور کرپچن اور لوٹ مار اور خریدوں پروغت ضمیروں کی یہ کہا ہوا ہے آپ کے ملک میں ایک آدمی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی کا خطرہ ہے کیا تفضل دے رہے ہیں آپ اسے کل میں کہوں گا پر تو کوئی کہہ گا آپ کیا تفضل دیتے ہیں کیا آپ سن رہے ہیں اس کی اس کی وہ جو فریاد ہے کون سنے گا کس کی ڈیوٹی ہے یہ آپ سے تو دھرتا ہوا کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ سچی بات کو کرنے والے کو تو وہاں پہ آپ چملیوں تھیر دیتے ہیں آپ چندنگا کر دیتے ہیں اولاد کے سامنے آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کسی کی بات نہیں ماننی نہ مانو کسی بندے کے نہیں ماننی کسی عالم کے نہیں ماننی کسی نیک آدمی کی بات نہیں ماننی مت مانو آپ نے رب کی دو مانو جس نے پیدا کر رکھا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو مدان میں نکل کر مقابلے پھر ہم نے یہ نہیں کرنا خدا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اگر آپ اطاعت نہیں کرتے آتی اللہ و آتی الرسول فرما رکھا ہے قرآن کریم میں اللہ کریم نے اور اگر آپ اطاعت نہیں کرتے تو یہ بڑا کہتے ہیں ہمیں ہیں نبی والے ہمیں ہیں علی والے کس کی اطاعت کر رہے ہیں آپ کس کی کر رہے ہیں آپ آپ یہ کہنا ہے بند کر دیں غصہ نہ دلائیں ان اصطیوں کے جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے آپ کو ایک راستہ دکھایا تھا عدل و انصاف کا نیکی کا بھلائی کا خیر کھائی کا اقوبت و اطاعت کا اجز و انکساری کا راستہ دکھایا تھا آپ کی اکڑ ہی نہیں ختم ہو رہی ہے کیا کرتے ہو کیوں ان کو نراج کر رہے ہو خاندان ظاہر میں نعرے لگاتے ہو کس لیے لگاتے ہو دھوکہ دے رہے ہو مناف کچھ کر رہے ہو شرم کرو جتنی یہ ملک میں آپ نے لا قانونیت تو ایک الگ بات ہے غیر اسلامی غیر اخلاقی غیر انسانی جتنی خرافات دنیا بر کی ہے وہ صرف اس پاک سرزمین تک لے آیا آپ وہ خرافات آپ اس کو پتہ نہیں کیسے اکٹھی کر کے اپنے گھروں میں لے آیا آپ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں کون سے حصت رہ گی آپ کی بکاری لوگ کہتے ہیں آپ کو دنیا کہہ رہی ہے اس مقر کرپٹ کہتے ہیں آپ کو ساری دنیا جھوٹے کہتے ہیں آپ کو ساری دنیا مانگتے ہیں پھرتے ہو بکاری بار کے رسول کریم کے بکاری جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے ہم تو نہیں پھلاتے ہم نہیں مانگتے ہیں کسی سے ہم گدا ہے تو اپنے رسول کے گدا ہے ہم اپنے خدا سے مانگتے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو انگریزوں کے جوٹے ساہو کر رہے ہو کچھ دے دو کچھ دے دو اسلام کتریں آپ نے پامال کھار کے لکھ دیے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں صلاح اپنے آپ سے پوچھو آپ چوری کرتے ہو کرپچن کرتے ہو لوٹ مار کرتے ہو سود پہ لیندل کرتے ہو قتل و غارت کرتے ہو پیسے لے کے پیسے لے کے اور یعنی بھاہچی میں آپ بڑے سکون محسوس کرتے ہیں یہ کام مسلمان کرتے ہیں یہ حکم ہے ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی دخترِ رسول آپ نے فرما رکھا ہے کہ میرا جنازہ رات کے ہندیرے میں اٹھانا ہے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے کیا سمکہ آپ نے یاد رکھا ہے بیوٹی پارلس میں جاتی ہو کون سیسے کام ہے آپ محفل میں دمٹے اتار کے رکھ دیتی ہو کیا مسئلہ ہے کیوں ایسے کر رہی ہو وہ بی بی پاک کو خاتون جنت کو کیا بھو دکھاؤ گی کیا پیرو کھا رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں آپ پھر کہتے ہو ہم آلِ رسول کے فالور ہیں رسولِ کریم کے فالور ہیں ہم اپنے خدا کو مانتے ہیں جھوٹے سجدے کرتے ہو جھوٹے روزے رکھتے ہو جھوٹا سب کچھ کر رہے ہو کام پہ ہی کر رہے ہو بغس حصد کینہ گرور تکبر ریاکاری کوٹ کوٹ کر پھری ہوئی ہے تمہارے دلوں میں اور سجدے کرتے ہو مسجد میں جس نے وہ پناہ کار رکھا ہے ایسی خلافات سے اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہو شرم لے آتے شرم لے آتے اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو یہ خلافات جو ہیں ان کو ترک کر دو آپ وہ خلافات ترک نہیں کرتے اللہ نے فرمایا سجدہ کرو سجدہ کرتے ہو وہ تو ابلیس نے بھی بہت سجدے کیے تھے اس نے حکم نہیں مانا آپ کی طرح آپ ہی نہیں مان رہے ہو سجدے تو کر رہے ہو قبول ہو جائیں گے جیسے ابلیس کی ہو گئے وہ مسجد زرار والے نمازیوں کا جیسے ہو گئے تھے سجدے قبول آپ کو کسی نے کچھ بتایا رہی ہے آپ کو میں بتا دوں یہ یاد رکھیں اللہ کریم نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اب ہم فائنل سٹیج پہ آنے والے ہیں ہمیں ایک ایکسٹریم پہ آ گئے ہیں اور اب اللہ کریم کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں اُس سابقہ دوار کی نافرمان قوموں کی طرح ہمیں بھی مٹا دالو شرب نہیں آتی آپ کو خوف نہیں آتا آپ کو خدا سے بندوں سے ڈھتے ہو بندوں سے ڈھتے ہو ہاتھ بلاتے بلتے ہو ہمارے نوچہ دیکھیں اجباچ کا فرمان ہے ہاتھ سے چونے کا خمیر کرنا امیر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونے سے بہتر ہے آپ نے کیا سکھ ہے آپ وہاں پہ خان کا انظام کے جو ہمارے مشاہ کے انظام ہیں ان کے پاس چاہے پوچھنے کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں کس طرح زندگی گدارنی ہے آپ کا حاصل رہ رہے ہیں جدید تعلیم سے جدید تکنالوجی سے جدید تکنالوجی سے سبقہ حاصل کر رہے ہیں جدید تکنالوجی اس کے تحت آپ پیدا کیے گئے ہیں تکنالوجی کمپیوٹر نے پیدا کیا آپ کو خدا کی بات ہی نہیں مانتے جس نے پیدا کیا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کو ایسے دعوت نہ دو قیامت کو ایسے نہ بھلاو قبل اطمق خدا کو اگر گہرت آ گئی نا تو آپ کے بچے آپ کے سامنے آگ میں پھینک دے گا وہ گروہ میں ڈال دے گا برداشت کر لوگے اور تمہیں تک زندگی سے پیار ہی نہیں ہے تم سرکوں پہ دھندراتے پھرتے ہو کوئی خبر ہی نہیں ہے خدا کی اور چھوٹے معصوم بچے جن جو آپ کے ہیں ان پہ ترس نہیں آتا ان کو کوئی آگ میں ڈال دے تو کوئی ترس نہیں آتا خدا ڈالے گا خدا آپ کے سامنے آپ کو عذیت دے گا جیسے آپ نے رسول کریم کے خاندان کو عذیت نے دے دے تو سعید کیا کہ وہ بھی یہی بات کرتے تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہی پیغام ہے باز آجیں اپنے رب کے سامنے اپنے تھیار پھینک دیں آپ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو کم ترین ہیچ نکار ہے آپ کے کوئی حسیت ہی نہیں ہے اس کے سامنے پربردگار کے سامنے جس کے غضب کو للکار رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ہمارے کتنے علماء اکرام بھی گمراہ ہو چکے ہیں ہمیں کچھ بد ہے یہ خواتین ہماری کتنی کمراہ ہو چکے اتنی تنی لمبی زمان ہے جن کی کیا کر رہے ہیں آپ یہ غریب عوام جو جن پہ آپ ان پہ ٹیکس لگا لگا کے ان سے پیسے لے کر اور انہی پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی ذات پر خرچ کر کے باقی جو بچا گھچا ہے وہ عوام کے سامنے پھیک دیتے ہوئے سے کیا عوام کو سمجھ رکھے آپ نے کوئی عدل ہے کوئی انصاف ہے کوئی شرابت ہے کوئی دیانت ہے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج بھی باز آجیں آج بھی اپنے اتھیار پھینک دیں آج بھی اپنے اللہ کی ہیں اور ہمارے جو عادی اور آنماں ہیں اور ان کی جو آل ہے اولاد ہے ان کی غلامی اختیار کریں ان کی تعلیمات پہ حمل کریں ہمارے اور عزارو مخ Pur والس ア جاو eu ب näch ب pueden clicked بات بات و بات بات موسیقی